موسیقی فیروز لالا صاحب عوض باللہم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ شہ نشین پہ تشریف فرما برادران وطن پہیاں بودی جی تمام علماء دین اور بزرگوں نوجوان دوستوں اور ساتھی اس ملک کے اندر جس طرح سے پچھلے تیویس دنوں سے یہ ملک کے حالات اور ملک کی فضاؤں میں نفرت اور زہر پھیلانے کا کام کرنے والی یہ آرسس اور منوادی حکومت انہوں نے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سی اے اے کا ایک بل پاس کیا سیٹیزن ایمیڈمنٹ بل آپ لوگ جانتے ہیں ملک ہندوستان کے اندر تیویس دن سے ان پی آر سی اے اس کے آگے این آر سی ہونے والا ہے تو این آر سی علماء دین تفصیلی بیان کرے اور کچھ بتائے بھی یہ جو بل ہے یہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کے خلاف نہیں ہے یہ بل ان لوگوں کے خلاف ہے جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے سمیران کو مانتے ہیں اور جو منوادی سوچ رکھتے ہیں وہ ان کی تاہیت کر رہے ہیں پچھلے تیویس دنوں سے دلی کے جو طلبات جنہوں نے پارلمنٹ کے اندر بل کی مخالفات تھی گئی وہ انٹی سیاسی جماعت جو بھاجب کے خلاف ہے اور یہ بل کے خلاف ہے جو سیکلر پارٹی کے نیتا ہے اس کے بعد وہ جامعہ کے طلبہ لڑکے اور لڑکیاں ان کو سلام ہے کہ آج بھی الحمدللہ پورے بہدوری کے ساتھ وہ میدان دلی کے اندر لڑھ اس کے بعد تشدد والے بہت سے ملک کے اندر اتجاز ہوئے وہ غلط ہے اس کی مخالفات تو ہم بھی کرتے ہیں مگر یہ کالے خانون کو اگر روکنا ہے تو دستور نے جس طریقے سے ہم کو اختیار دیا ہے اس طریقے سے ہم کو اتجاز کرنا ہے مگر علماء دین بھی بتائے کہ اتر بھارت کے اندر نورت انڈیا کے اندر اب تو عالم ایسا ہو گیا ہے جنہوں نے دنیا سے رخصت لے لیے ہیں اب ان کا بھی ایف آئی آر میں نام آ رہا ہے بندے خان جیسے ایک شخصیت کا نام آیا اور حالات اور یہ حکومت کا زون تو یہ دیکھئے جو عمرہ کو گئے ہیں ان کا بھی نام ہے فائر میں آیا یہ حکومت کی زہری لی پولیسی ہے اس کو ہم کو سمجھنا پڑے آج حکومت اور طاقت ان کے پاس ہے یہ سمجھ رہے کہ حکومت کی طاقت ان کے ساتھ ہے مگر آج فقر اس بات کا ہے کہ الحمدللہ اس ملک کے ایک سو پچیس کروڑ لوگ جو سمیدان کو مانتے ہیں وہ بھی اس بل کے مخالفات میں میدان میں کھڑے ہو رہے ہیں اب ہمارے ہوم مینسٹر مولانا نے بیان کرے ائرپورٹ ہوئے بغیرہ اب انہوں جس دن اس بل کو آئے اس بل کو جس دن ہاؤس کے اندر پاس کر رہے تھے تو ایک ہی بات ہو رہی لوگ سبا ہو یا لوگ سبا کی رجہ سبا ہو مسلمانوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور آج بھی وہی بات کر رہے آج بھی یہی بات کر رہے کہ مسلمانوں کو ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں تو میں کہتا ہوں امیش شاہ جی آپ بڑے دیوانے ہیں جس خوم کی بات کر رہے ہیں ان کا اتحاس آپ کو معلوم نہیں یہ فیرونار شداد کو دھول چٹانے والی خوم ہے یہ تمہارا منوادی حکومت ہم کو ڈرانے ہی سکتا ہے اور یہ ڈرنے والی خوم نہیں اور آپ جیسا پول بول کے ڈرہ رہے ہیں تو یہ آپ کے خواب ہے اور ہمیں اس ملک کے آئین پہ بھروسہ ہے سمیدھان پہ بھروسہ ہے ہم خانونی لڑے لڑیں گے اور بلکل جس طرح سے آپ اتر پردیش کے اندر جو ظلم ڈھائے ہم آپ کو یہاں سے میں کہتا ہوں امیش شاہ جی ہم جمہوری انداز میں احتجاج کریں گے تمہارے کتنے بندوقیں کتنی طاقتیں پوری آزما کے دیکھو الحمدللہ ناندر کے بہدو ڈر رہی ہیں نہیں یہ بات ہے یہ بہدرگ اتیاس ایک سرزمین یہاں سے کہیں اتیاس رچے گئے اور کچھ دنوں میں ایک نہیں بات آتی ہے کہ ایک سٹیٹ کے اندر بول رہے ہیں کہ ہم ایک اینچ نہیں ہٹیں گے ارے راجہ ہم ایک اینچ نہیں تمہاری سرکار کو ہٹا دیں گے انشاءاللہ و تعالی عیجوں سے نہیں سالوں میں تمہاری انشاءاللہ و تعالی یہاں سے ہم اٹا دیں گے حکومت مراج آپ تمام لوگوں کے درمیان میں علماء دین ہیں اور تمام مصلح کے ذمہ داران ہیں تمام سماج کے لوگ ہیں اب ان کی لڑائی اب وہ لڑائی یہ لے کے ہم نوجوانوں کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم کو پوری طاقت سے ان کا ساتھ دینا پڑے ہیں ایک علماء دین کی فکر ہے کہ شہر ناندر میں بھی ایک شاہین باغ بنانا چاہیے تو یقیناً اس کی تاہید ہے انشاءاللہ و تعالی چوبیس گھنٹے میں سے جتنا بھی وقت ہے ہم وہاں پہ زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے اور اپنا اعتجاز کو مضود کرنے کے کوشش میں کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بھی دیتا ہوں اپنی جماعت کی بھی جانب اتنا ہی کہتے ہوئے وقت کی کمی ہے معذرت چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے رضا لیتا ہوں اللہ حافظ ہندوستان زندہ بار آتا آپ لیا دوسا کیلہ سجوا فینسی سپیر پارٹ نوناوین ڈیزائن چے فینسی ایل ایڈی فینسی میٹر ہینڈل ویٹ لائٹ انڈکیٹر فوٹ ریس ہینڈل ویٹ میٹر فینسی لیور ایل ایڈ پٹی ٹو ویلر ریموٹ کٹ اپ لبد نوناوین آکرشک ڈیزائن چے فینسی پارٹ ملنے چے ایک میں اوٹھیکان ایک اوشی بھیٹ دیا ٹاپ ایٹو موبائل ہینڈلی گیٹ نہ دیکھیں